جو نوجوان بچے ہیں خاص طور پر تحریک انصاف کے بہت زیادہ بڑھکے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر غلازت ہے چونکہ یہ بچے جیسے کہا کہ بیس پچیس تیس چوبیس سال ان کی عمریں انہوں نے تاریخ یہ جانتے نہیں کتابیں یہ پڑھتے نہیں یہ ملینئل اور زی جنریشن کے بچے ان کو صرف سیاسی بیانیاں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے دے دیا گیا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جھوٹے ہیں اس کو زیادہ ملکی فکر ہوگی مگر ظلم ہوتا رہا اور وہ یہ ریالائز نہیں کر رہے کہ اس کے نتیجے میں ملک میں خوفنات خانہ جنگی شروع ہو سکتی یہ تو ہوگا اشتعال دینے کے لیے اس باری اگر یہ آپ کو کوشش کریں گے اشتعال دینے کے لیے تو آپ نے ہم نے کاؤسٹ پے کر دیئے میں تو کھڑا ہوں کیا ہماری آنے والی نسلوں کو اچھا پاکستان دیکھنے کو ملے گا یہ خواہش ہے ایک محبے وطن سچے اور نڈر پاکستانی کی اوہ مانگوٹو رولاو افغان جہاد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا خالستان کی تحریک ہمارے ہاتھ سے نکل گئی جہاد کشمیر ہمارے ہاتھ سے ختم ہو گئی یا وہ مشہور قصے کہانی آپ نے سنی ہے کہ بینظیر کے دور میں کس کنجر نے استغفراللہ کس کمینے نے سکھوں کے لسٹیں اٹھا کر انہوں نے پورے بھارتی انٹیلیجنس کو دے دی اور سکھ تحریک رات و رات ختم کر دی گئی چونکہ پاکستان سے کسی نے بغیرت نے لسٹیں اٹھا کر دے دی تھی چونکہ بینظیر کا دور تھا اس طرح ہم نے وہ ساری کامیابی جو زیاہ کے دور میں حاصل کی تھی وہ ہم نے ضائع کر دی مہنگائی کے تفان سے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں ایک طرف آئیم ایف ہے اور دوسری طرف مہنگائی میں دبے بچارے عوام ہیں آئیم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوایا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ہمارا انٹینمنٹ کرنے کے لیے ہمارا ایک ہی تو پڑوسی ہے وہ ہے پاکستان اور اس ملکہ بھی ہو گیا بنتا دار پاکستان کا بنتا دار ہونے میں کافی ریجن سے اس کی بجا کیا ہے ان میں سے ایک ریجن میں آج آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ریجن آج تک آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا پاکستان کے لوگوں کی سب سے بڑی سمشیہ پتا کیا ہے پاکستانی عوام صبح اٹھتی ہے مائک لے کے روڈوں پہ نکل جاتی ہے اور پاکستان کی ہر عوام سے یہ پوچھتی ہے کہ پاکستان فیلئر کیس ہو گیا ایک پوچھنے میں لگا ہوا ہے ایک بتانے میں لگا ہوا ہے پورا دن اسی میں ختم ہو جاتا ہے میں ان پاکستانیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو میرے بھائی تم پاکستان کو صحیح کپ کرو گے سارا ٹائم ایک پوچھ رہا ہے اور ایک بتا رہا ہے اسی میں نکال دیتے ہیں تو بھائی کام کپ کرو گے اور اب مزید ایسے نہیں چلے گا ٹھیک ہے اس کا جواب تو کوئی بھی پاکستانی یوٹیوبر دے دے گا لیکن جب تک ہمارا پڑو سی مورک پاکستان جندہ ہے تب تک ہمارے منورنجن میں کوئی کمی نہیں رہنے والی کیوں کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں جاہل اور ہندوستانیوں کو جاہلوں کو دیکھ کے بڑا مجھا آتا ہے اور نہیں تو کیا بڑا انٹینٹمنٹ کرتے ہیں ایسی بے سر بے پیر کی باتیں کرتے ہیں جن کی کلپنا نہ تو آپ نے کی ہوگی نہ کبھی میں نے کی ہوگی کیونکہ پاکستان میں جو بھی ہوتا اس کے پیچھے رو ہوتی ہے بھارت ہوتا ہے موڈی ہوتا ہے پاکستانی آئی ایس آئی ٹوپ افسر کو کسی نے ٹپکا دیا اب اس کے پیچھے کون ہے رو اور ظلم اب بھی جاری ہے اس کے علاوہ وزیرستان میں کہا یہ جارہا ہے کہ آئی ایس آئی کے برگیڈیر ہے ان کی جان گئی اور ان پر بھی اٹیک کیا گیا پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ جب بھی یہاں پر اٹیک ہوتا ہے چاہے وہ بارڈر پر ہو یا پھر پاکستان کے کسی شہر میں ہو کہا یہ جاتا ہے اس کے پیچھے را انوالو ہے اس کے پیچھے اسرائیل انوالو ہے اس کے پیچھے یہودی کافر ہندو انوالو ہے ایکسٹرنل میٹر جہاں پہ اگر بات کریں ابھی کل کے پی کے میں ایک اٹیک کیا گیا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اٹیک کیا گیا کچھ کہہ رہے ہیں حاصل ہوا جس میں پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ کی جان گئی سات لوگوں کی مزید جان گئی اس کے علاوہ افزیرستان میں بھی اٹیک ہوا جس میں ہمارے برگیڈیر کی جونز ہے وہ جان گئی مصطفیٰ کال جن کا نام ہے کیا کہنا چاہیں گے دراصل بات اس طرح ہے کہ یہ جیسے بنایا گیا ٹوپیج کے گالی کو آگ لگی ہے راکڑ لانچر مارا گیا یہ ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ راکڑ لانچر مارا گیا تھا گاڑی تباہ ہو جاتی گالی کو اندر کوئی ایسا خرابی پڑی ہے جس سے گالی کو آگ لگ گئی ہے لوگ اندر شہید ہو گئے ہیں انسانی جان گئی ہمیں بہت دکھ ہوا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں کہہ ساتھ ہے یہ فلانی حکمران نے کیا یہ فلانے نے کیا انہوں نے کیا انہوں نے کیا کیا جھوٹ ہے چلیں یہ گاڑی والی بات تو سمجھ جاتی ہے یہ کہا تو جاتا ہے کہ پرسنل دوشنی ہے جس کی وجہ سے ایشو آیا لیکن چلیں گاڑی والی بات سمجھ جاتی ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا یہاں پہ ساتھ جانے چلی گئے اور یہ شوئے بول رہا کہ ٹیکنیکل ایشو ہوگا جانے دیجئے چلیں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا یہ ہوتی ہے پترکاری تھا جو وزیرستان میں ہمارے برگیڈیئر صاحب کی جان گئی ہے آئی ایس آئی کے وہ برگیڈیئر تھے وہ بھی کوئی حادثہ ہو گیا یا وہ واقعی کسی نے اٹیک کیا نہیں نہیں وہ جو ہوا نا وہ اٹیک کی ہوا ہے وہ کس نے کیا وہ بار کی جو کمپنی ہوتی ہیں جو بار کے لوگ ہوتے ہیں جو دیشتر پھلاتے ہیں جنسی والے دیشتر پھلاتے ہیں کہ انہوں کا ملک کمزور کیا جائے ہماری آرمی کے فوجیوں ایک آرمی کے فوجی بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے جب آرمی کے فوجی کو مارا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا مارا کون کا نقصان ہے اس میں کوئی شک نہیں کون سی ایسی ایجنسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے آپ کے خیال دیکھو جی ہمارا تو اس سے سب سے بڑا دشمن ہے وہ انڈیا یہ اس کے علاوہ اور مارا کوئی دشمن نہیں ہے مجھے تمہارا مو بلکل نہیں پسند آیا اسرائیل کی جورت نہیں ہے اسرائیل تو ہمارے ملک میں آگے ٹیک نہیں کر سا تھا جو قریب ہی ہے وہ ٹیک کر سا تھا چین اتنا مارا اچھا دوست ہے ترکی مارا اتنا اچھا دوست ہے ترکی میں عذاب آیا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرو ابھی ایک منٹ پہلے آپ نے بولا کہ کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے میں بھی وہ حادثہ ہوا گاڑی جلی ہو ادھر ہم نے یہ کہہ دیا الزام نہیں لگانا چاہیے دوسری سائٹ پہ آپ نے ڈریکٹ کہہ دیا کہ جو ہمارا دشمن ہے انڈیا اس نے یہ کیا ہوگا دیکھو جو وہ بارڈر پہ جو کام ہویا نا جو نقصان ہویا جو بارڈر پہ ہماری آرمیوں کی جان گئی ہے جو شہید ہوئے ہیں وہ حادثہ نہیں ہے وہ کسی نے ٹیک کیا ہے وہ جو گاڑی جو جلی ہے نا جو گاڑی ہم نے خود نہیں دیکھی ہے وہ گاڑی یہ جلی ہے وہ اس میں ٹیک نہیں وہ راکڑ لانچہ نہیں لگا ایک گاڑی سے گاڑی ٹیک رہا ہے سوال میرا یہ ہے الزام نہیں نا لگانا چاہیے تو ہمیں کوئی اگر ثابت نہیں ہوا تو ہم کیسے کسی کنٹری اس سے ہمارے دو نقصان ہوگے ایک تو ہمارے آرمی والے ہمارے جوان کی جان گئی ہمارا بڑا نقصان ہوا چاہ جو تمہاری آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون ہے نمبر ون اور پھر بھی تم بھارت کی ساجی سے نہیں پکڑ پا رہے لانت ہے تم پہ لانت ہے تم لوگ پہ لانت سکرے چاچا نے ججبہ ایمانی نہیں بولا جو چھے کی فیجا قلیبہ کرتی رہتی ہے ہمارا تلک انڈیا سے خراب ہو جائے وہ صحیح ہے تلو خراب ہو جائے ہمارا بہت تیز اتنا تیز دشمن ہے اتنا چاتر دشمن ہے کہ وہ کہیں سے بھی چال چال ہم کیوں نہیں تیز ہو جاتے ہم اس لئے تیز نہیں ہوتے کہ امن والے ہیں نا یہ امن چاہتے ہیں اب سالوں خودی بھٹے جا رہے ہو اور تم امن چاہتے ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ جو جیشت کرتے ہیں وہ جو ہمارے جیشت کرتے ہیں وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا اس کی تربیت یایسے کرتے ہیں کہ آپ بندے مارو گے تو آپ کو جنت ملے گی ٹھیک ہے سیکیورٹی کا جو ایشو ہے وہ تو یعنی اس کا محلوب انٹرنل میٹر بھی ہمارا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں میٹر ہیں ٹھیک سمجھ میں نہیں آتا مرنے والا بھی مسلمان مارنے والا بھی مسلمان کون کس کو بہتر ہو رہے پلے گی پتا نہیں جو تعلیم تم اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس میں نہ ڈوکٹر بنتا ہے نہ انجینئر بنتا ہے نہ سانٹسٹ بنتا ہے جیادی بنتا ہے پھٹتے جا کے جا کے پھر اور پھر کہتے ہیں بھارت کی ساجی سے رو کی ساجی سے تمہاری تربیت کو دیکھو تربیت ہی غلط ہو رہی ہے بھائی پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت تیکھی بات بولتا ہوں تو میرے بھائی اگر تم بہت بات بولو تو اچھی بات اور میں یہ بول دوں تو تکھی بات اور آپ لوگوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا تو بینا پاکستانیوں کو پہلے مجھ جانا مست پہلائی کمنٹ شکشن میں ہوتی رہنی چاہیے اور ویڈیو کا ٹارگٹ اکتے ہیں بارہ جار لائک اتنے تو کروائید ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے لیٹڈ ویڈیو لات رہے تھا جائے ہند ونے مادرم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام